بڑے سوسناک واقعہ تھا آپ کے بھائی کے قتل کا اور پھر جو ہوا تو اب آپ بتاؤ اس وقت کی صورت حال کیا ہے دیکھیں روح صاحب بلکل اس میں کوئی شک نہیں کہ جوان بھائی کی اسی طرح آپ کو زندہ بھائی آئے اور اس کی لاش آپ کو خون میں لطپد بھیجے تو بڑا مشکل ہوتا ہے سارا یہ سال ہم پہ کیسے گزرا میری فیملی پہ کیسے گزرا اور پھر کیس کو جب ہم فالو کرتے ہیں بڑا مشکل ہے ہم سب کے لیے کیونکہ مردان جانا پڑتے ہیں مردان انہی کا علاقہ ہے لیکن کل جو پبلک نیوز پہ یہ خبر چلی تھی جب دھمکیوں کا سلسلہ مجھے شروع ہوا تھا مردان سینٹرل جیل سے مجھے کالز آ رہی تھی تو اسی پر پبلک نیوز کی خبر پر وزیراعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لیا اور اس کے بعد کل رات بارہ بجے شہباز گل صاحب نے اور آئی جی خیبر پختون خواہ نے اور دیگر جو سی سی پیو پی شاور ڈی آئی جی اور دیگر جو لوگ ہیں وہ کافی متحارک نظر آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان تمام تر لوگوں کے خلاف خاص کر مردان کی جو سینٹرل جیل ہے اس کی انتظامیہ کے خلاف اور جو ملزمان ہیں ان کے خلاف بھی ہماری ہم بھرپور کوشش کریں گے ان کے خلاف کا روائی ہوگی اور آپ کو انصاف جو ہے وہ فراہم کریں گے بلکہ آپ کو پروٹیکشن آپ کی فیملی کو بھی پروٹیکشن دیا جائے گا تو میں منیزے روو صاحب میں آج ماننگ شو کی ذریعہ بلکہ میں وزیر عظم عمران خان صاحب کے بہت احسانات ہیں ہماری سکھ کمیونٹی پر جو ہم ہماری نسلے بھی نہیں بھول سکیں گی کیونکہ کرتارپور صاحب کو انہوں نے ایک بہت بڑا گفت دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے میرے جیسے ایک عام صافی ہے اس کی بات پر نوٹس لی اور انہوں نے یقین دہانی کر آئی اور آج انہوں نے اس بات پر پورے سسٹم میں بات چل رہی ہے کہ ارمید سنگھ اور ارمید فیملی کو پروٹیکشن دی تو میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم منورٹی یہاں پر عقلیت جتنے بھی ہیں بڑے کھل کے جی رہے ہیں لیکن آج مجھے ایک اور جو سپورٹ ملا ہے خان صاحب کی طرف سے تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ گھر کا جو بڑا تھبکی دیتا ہے تو اس میں بھی یقین مانے حوصلہ ملتا ہے اور آج میں اپنے آپ کو اور بھی پاکستان میں محفوظ سمجھتا ہوں اور اپنی فیملی کو حرمید میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کیس کو کتنا وقت ہو چکا ہے اور اب کیا یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ مزید کتنا وقت لگ سکتا ہے اس کو لیکن منیزے اگر میں بات کروں تو ایک سال سے زائد ہو چکا ہے ہائی کورٹ نے زمانت دے دی سپریم کورٹ نے بغیر نروٹس کی ہمیں زمانت دوسرے جو خاتون کے اشنات ہیں اس کو زمانت دے دی تو کیس ابھی تک تو ٹرائل اتنا سسروی کا شکار ہے کہ میں بتا نہیں سکتا دوسری بات یہ ہے کہ ہم جاتے گھنٹے گھنٹے چار پانچ گھنٹے کھڑے ہو کہ وہ واپس ہی ہمیں جانا پڑتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے مشکل ہم سب کے لیے ہیں منیزے اینروو صاحب کہ وہاں پہ ایک تو میرا علاقہ شانگلہ ہے شانگلہ سے مجھے چار گھنٹے سفر کرنا ہوتا ہے سوات سوات سے مجھے تین گھنٹے مردان آنا مردان آنا پہتا ہے آٹھ گھنٹے کا راستہ میں تے کر کے آتا ہوں مردان اور جو مردان کا علاقہ ہے وہ انہی باثر جو ملزمان ہیں مجرمان ہیں جنہوں نے بے دردی سے میرے بھائی کو شہید کیا تو وہ انہی کا علاقہ ہے میرے لیے بڑا مشکل ہے وہاں سے میں کیس کو فالو کروں تو میں نے کل بھی شہباز گل صاحب سے اور آئی جی خیبر پختون خواہ سے میں نے گزارش کی کہ خدارہ اگر یہ ممکن ہو سکت میرے اس کیس کو منگورہ جو سوات ایک الگ ڈسٹک ہے وہاں تک اس کو اگر شفٹ کیا جاتا ہے تو میرے لیے یہ ہوگا پوسیبل ہوگا کہ ایک تو مجھے ٹینشن نہیں ہوگی کہ اس کو فالو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میرے لیے وہ جگہ بھی قریب ہے تو مجھے مشکل نہیں ہوگا تو انہوں نے یقین دہانی تو کرائی اب دیکھتے ہیں کہ کتنا عمل درامت اس بات پہ ہوتا ہے لیکن ہاں مجھے کافی کالز آئی ہیں کل پوری رات مجھے کالز کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور شہباز گل صاحب نے آج بلائے بھی ہے پی ایم ہاؤس تو میں وہی کہوں گا منیزے کہ اسی طرح اگر سسٹم متحارک رہے گا تو میرے خیال میں میرے جیسے جتنے بھی مظلوم ہیں تو ان کو یقین ہے کہ جو انصاف کے جو تقاضے بڑے کم ہی ہمارے مل میں پورے کیے جاتے ہیں لیکن مجھے اب ایک امید نظر آتی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ انصاف ہو گا وہ جو قاتل ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے ہم جو کاربائی ہے سپریم کورٹ کی ظاہر ہے اس میں مداخلہ تو نہیں کر سکتے نہ ہی کوئی ایسی بات کرنا چاہتے ہیں جس کی بنیاد کیا توہین عدالت کی بات بنے جب حکومت وقت نے سپورٹ کی بات کیا تو یہ وہ حقیقی تبدیلی اب ہم فیل کر سکتے ہیں جس کا خان صاحب ذکر کیا کرتے تھے کیونکہ حرمیت کو جس طرح سے کنسول کیا اور اشور کیا کہ اس کو انصاف ملے گا تو یہ کینی طور پر جو مائنورٹیز ہیں ان کی بھی حوصلہ افضائی ہوئی ہوگی کہ اب وہ جس پاکستان میں ہیں جس تبدیلی کی خان صاحب بات کرتے تھے وہ والا پاکستان ہے یہ اور یہاں پر ان کو ان کے رائٹس ملیں گے انصاف ملے گا پہلے کی طرح وہ سفر نہیں کریں گے بلکل ٹھیک ہے تو حرمیت بلکل مونیزے میں وہی کہہ جی 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 زرور صاحب کانٹینیو کریں ٹھیک ہے میں وہی کہہ تو مونیزے کی بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب نے جیسے وہ آئے تو جتنے بھی برادری ہیں چاہے وہ ہندو ہیں سکھ ہیں بوس دیگر جو کرشن ہیں تو بڑا حوصلہ دیا ہے انہوں نے اور آج اگر جس طرح میرے جیسے واقعات اور لوگ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو صرف اقلیت نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میجورٹی کے حوالے سے بھی خان صاحب نوٹس لیتے ہیں اور بڑے ایکٹیو ہے ان کی ٹیم کافی ایکٹیو اس معاملات میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جا کے حوصلہ تو پوری کمیونٹی کو ملے گا جتنی بھی ہماری سکھ کمیونٹی اس کو تو ملے گئے ملے گا لیکن جس طرح مونیزے نے کہا دیگر اخلیتوں کو ملے گا کیونکہ اس چیز کو دیکھو یہ ذاتی مسئلے ہوتے ہیں اور ذاتی مسئلوں کو دیگر جو ہمارے ممالک ہیں وہ جو ہمارے خلاف دشمن ممالک ہیں وہ پروپیگنڈا ٹائپ اس چیز کو پیش کرتے ہیں تو بڑا دیکھ کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میری کوشش ہوتی کہ میں سوفٹ ایمیج کے حوالے سے دن بھر میری خواہش ہے کہ میں اپنے ملک کے حوالے سے جو پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں میں اس چیز کو پوری دنیا کو بتا چاہ سنو سکرین کے ذریعے کہ پاکستان ایسا نہیں ہے پاکستان میں تو ڈیورسٹی ہے پاکستان تو بڑا ہی خوبصورت ملک ہے اور یہاں پہ ساری کمیونٹی جتنی بھی کمیونٹیز رہتی ہیں ان کا تعلق چاہے جہاں جس دھرم سے ہو تو یقین مانے کہ وہ بڑی خوشالی کی زندگی جی رہے ہیں ایسا مسئلہ مسائل تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن جس طریقے سے اس کو پیش کیا جاتا ہے پروپیگنڈر ٹائپ خاص کر ہماری بھارتی جو میڈیا ہے تو بڑا اسی طرح جس طرح اس کو چہرہ دکھانے کی کوشش حالانکہ بھارت میں کیا معاملات ہیں وہ کسانوں کے ہم دیکھتے ہیں دیگر جو معاملات ہیں تو افسوس ہوتا ہے ان چیزوں کا لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ خان صاحب نے نوٹس لیا اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور اس میں پبلک نیوز کی پوری ٹیم کا میں سیدھ جبار صاحب کا بھی میں شکریہ دا کروں گا فواد خرشید صاحب کا اور دیگر ساری ٹیم کا کہ انہوں نے اس چیز پر بڑا کام کیا اس کو ہائلائٹ کی اس ایشو کو اور خان صاحب نے بھی اس کا نوٹس لیا تو میں ایک بار پھر پبلک نیوز کی ٹیم کی جانب سے خان صاحب اور پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے جی صافی کی آواز کو آگے تک پہنچایا اور آج اس پہ مجھے یقین ہے کہ اس کے حوالے سے کام بھی ہوگا بہت شکریہ